اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب لوگ میں بھی ٹھیک ہوں امید ہے آپ سب بھی ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ پاک ہم سب کے گھروں کے گلجن شاد و آباد رکھیں زندگی اور صحت و تندرستی عطا فرمایا آج ہم بنانے لگے ہیں ثابت مصر زیرہ رائز اور سبز مرچیں بھری ہوئی میں نے ڈین ہیں آدھا کلو مصر کی دال جو میں نے دو تین گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ لیتی اس میں ہے ڈیر ٹیبل سپون نمک ڈیر ٹیبل سپون پسی لال مرچ حلدی دھنیا یہ میں نے مرچیں دال دھو کے پیاز اس میں 3 سے 4 میڈیل سائز کی ڈال دی گئے اور میں نے اس میں دو ٹی ماتر ڈالے ہیں سبز مرچیں ڈالی ہیں شامل کر دوں گی نمک ہے اس میں پسی مرچیں ہیں حلدی ہیں دھنیا ہیں ادھر اکلسن کا پیسٹ ہے ایک بڑا چمچ یہ میں نے مسالے نمک مرچے حلدی دھنیا اور زیرہ یہ شامل کر دی گئے اور اس کے بعد میں اس میں 3 بڑے مک پانی شامل کر دوں گی اور اس کے اندر یہ بن اچھے سے گل جائے گی آپ لوگ اس ڈال کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ سابت مصر بھی کہتے ہیں کوئی ملکہ مصور کہتے ہیں آپ لوگ ضرور منس سے شیئر کریے گا آپ لوگ کیا کہتے ہیں اسے تین بڑے مگ میں نے یہ پانی شامل کر دیا اس میں دوسرا چلا گیا اب اس میں میں ایک اور شامل کر لوں گی تین شاید ایک اور میں ڈالوں گی اس میں اور یہ اچھے سے پکری گیا میری کچھ ٹائم ہو گیا اسے میں نے اچھے سے پکری تھی سب کھول کے میں نے پریشر کو اس میں اچھے سے جمت چلایا ہے تھوڑی سی گڑی ہے بھی تھوڑی سی کسر ہے اس میں یہ ٹیمارٹر بغیرہ پیاز میں اچھے سے گھٹ جائے گی اکثر لوگ کہتے ہیں پیاز ٹیمارٹر کون ڈالتا ہے دال میں آپ لوگ کبھی ڈال کے دیکھئے گا باشا اللہ بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اسے اچھا سا یہ ورنہ یہ دال الگ پانی الگ جو ہو جاتا ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوگا اس طرح بنانے سے یہ ہیڈ میٹر سے میں نے اچھے سے گھوٹ لیا ہے پیاز ٹیمارٹر کو دال کو بھی تھوڑا سا میں نے گھوٹ لیا ہے دانا میش ہو گیا ہے یہ الگ الگ بالکل بھی نہیں رہتی ہے ہماری دال الگ پانی الگ جیسے کسر لوگ بناتے ہیں اور تھوڑی سی ہم لوگ کاری یوز کرتے ہیں کھاتے ہیں پتلی پتلی نہیں کھائی جاتی ہمارے گھر میں آپ لوگ کے گھر میں جیسی کھائی جاتی ہے بیسی آپ لوگ بنائیے گا تھوڑی سی پتلی کر لیجئے گا باقی باقی میتھڑ اسی طرح کا یوز کریے گا بہت مزے کی بنے گی میں نے اس میں دوبارہ گلے کے بعد دوبارہ دو بڑے مک پانی ڈال دیا اچھے سے یہ گلچو کی ہے نمک مرچیں بلکل پیلنس ہے اس میں اب یہ پانی میں اچھے سے اوبال آ جائے گا تو اس میں ہم الگ سے چامل کو تڑکہ لگا لیں گے یہ میں نے ایک کلو چامل چامل کے رکھ لیں گے پیاز اور ثابت گرم مسالہ تھوڑا سا تیل کے ساتھ میں نے فرائی کر لیا اب اس میں میں تھوڑا سا درک لسن کا پیسٹ شامل کروں گی اور پانی ڈال دیا ہے میں نے چامل بھی شامل کر دیا ہے چار گلاس میرے چامل تھے سات گلاس میں نے اس میں پانی شامل کی ہے یہ میرے چھے سے چامل ملکل ریڈی ہو گیا ہے نکھرا نکھرا چامل بنا ہے میرا اور اب میں ساتھی یہ حریو مرچیں بھر لوں گی یہ میں نے تھوڑا سی حریو مرچیں لی ہے مسالہ میرا پہلی کا پیسا رکھا تھا کسی وقت میں آپ سے ضرور مسالہ شیئر کروں گی اس میں میں نے تھوڑا سا لیمن جوس ڈال کے میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور اب میں اس میں چیرہ لگا کے یہ سبز مرچوں کو بھر لوں گی اچھے سے یہ میری بھر جائیں گی چیرہ لگا کے پھر انہیں مہزاروں کو بھر لوں گی پھر بھی میرا تھوڑا سا مسالہ بچ جائے گا اور میں پھر دو تین اور مرچیں لے گے وہ بھی اس میں بھر لوں گی اور پھر تھوڑا سے تیل میں پھرائی پین میں دم میں رکھ دوں گی میں آپ لوگ اس طرح سے بھر کے ڈال چامل پلاو اور ہر کسی چیز کے ساتھ ڈیوز کر لیتے ہیں ہم لوگ تو کھا لیتے ہیں بہت مزہ آتا ہے جو آدھی روٹی کھانی آتی ہے ایک روٹی سے زیادہ کھانی جاتی ہے بہت ہی پراتھوں کے ساتھ بہت مزیگی لگتی ہے میں تو ہر سالن کے ساتھ کھانے گی ہوں بہت مزیگی آتا ہے ہسے کھانے میں آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا ٹرائی کریے گا بہت مزیگی لگتی ہے دال چامل کے ساتھ کڑی چامل کے ساتھ دال چامل کے ساتھ سادے بلاو کے ساتھ میں اس کا مسالہ ضرور شیئر کروں گی میں نے ساری مرچیں بھد لی ہیں اور اب میں اس میں تھوڑے سے تیل میں ایک ٹیبل سپون تیل لیا ہے میں نے فرائی پین میں اور اس میں میں یہ مرچیں رکھ لوں گی اور ساری اسی تیل میں فرائی پین میں میری یہ مرچیں گل جائیں گی ہلکی سے سوفٹ ہو جائیں گی یعنی نہ آپ نے جھلانی ہے اور نہ پانی ڈال کے اسے لپ لپ کرنی ہے ہلکی سے ان کا کلر چینج ہو جائے گا اور یہ گل جائیں گی آپ لوگ زیادہ گلی ہوئی کھانا چاہتے ہیں تو زیادہ در دم میں پڑے رہنے دیں اچھی سے سوفٹ ہوٹنگی تھوڑی سی کرنچی کھانا چاہتے ہیں تو ڈھک کر نہ ڈھکیں اسی اسی طرح ٹیپ کرتے رہیں یہ تھوڑا سن کا رنگ چینج ہو جائے گا اب تھوڑی سی گل جائیں گی بہت مزے کی لگیں گی میں تھوڑا سی نرم اور تھوڑی سی کرنچی ہم لوگ کھاتے ہیں میں تھوڑی دیر ڈھکن رکھوں گی اور تھوڑی دیر سے کھلائی بنا ہوں گی بہت مزے کی تیار ہوئی تھی یہ میری مرچیں بستیار ہونے بنی ہیں دال بھی میری تیار ہو گئی ہے چامل بھی میرے بن گئے اور اب یہ مرچیں کا کلر آپ دیکھ لیں کتنا زبردہ تو اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس کی بس اب میں اسے تھوڑا سا یہ ہلکا سا رنگ اس کا چینج ہوا ہے بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہوئی زیادہ سوفٹ کرنی ہو تو آپ اسے فرائی پین پر ڈھککن دے دیں اور یہ دیکھیں میری دال بن گئی ہے میں ہم لوگ اس طرح گاڑی گاڑی ڈالی رکھتے ہیں اور اس دال کا مزہ نکڑی کا چمج اور مٹھی کی ہانڈی میں بنانے کا بہت ہی مزہ آتا ہے نکڑی کے چمج سے بنانے ہی تو یہ میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون کٹا ہوا چاپ کرا ہوا لہسن ہے جو میں نے تیل میں فرائی کر لیا ہے اس میں میں تھوڑا سا زیرہ اب اسی لال مرچ ڈالوں گے اسے کلر بہت اچھا آجے گا اوپر سے تڑکے کا اور میں یہ دال میں شامل کر دوں گے یہ اچھے آپشنل ہیں ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہ ڈالنا چاہیں نہ ڈالیں برحال ہم لوگوں کے ڈالی جاتی ہے ذرا کلر اچھا آیا ہوں پھر یہ اچھا لگتا ہے ہانڈی کوئی بھی کھانا اور دیکھنے سے جتنا مزی کا لگتا ہے کھانے کا تو بات بھی بہتہ لگتا ہے دیکھ کے دل کرتا ہے کہ ہم بھی اسی کھانا ہے یا بس پیٹ بھرنا ہے اسے انجوائے کر کے کھانا ہے شکل اچھی ہو تو اسے کھانے کو کچھ بھی یودار چاہتا نہیں ہوں اسے انجوائے کر کے پیٹ بھر کے کھالیا جاتا ہے بچوں کا بھی یہی حال اچھے لگتے ہیں تو وہ چاہے پھوک جتنی بھی ہو یا نہ ہو اچھی چیز لگتی ہے دیکھ کے تو بچے کھاتے ہیں ورنہ بس پیچھے بھاگنا پڑتا ہے کھالو کھالو یہ میں نے چاول نکال لیا ہے ڈش میں اور اب میں ڈال بھی میں نکال چکی ہوں تڑکہ لگا چکی ہوں ڈال کو میں اور ساتھ ہی میں نے یہ سبز مرچے بھی نکال لیا ہے اور ساتھ میں نے کچھومر سیلاد بنائی ہے امر امین ہماری یہ کھانا تیار ہے ڈش آؤٹ ہو چکا ہے اور اب ہم کھانے کھانے لگے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ایسے بنائیں اور آجیں جس نے جس نے کھانا کھانا ہے کھانا ریڈی ہے اللہ اپیز اچھی اچھی چیزیں بنائیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ اپیز